ایک پتہ بھی اللہ کے ارادے کے بغیر درخصے میں ہی گر سکتا ہے فران کہتا ہے زمین کے گہرائی میں کہاں ایک دانہ بھی پڑھائے اللہ کے علم میں اس میں جو ہوگا وہ اللہ کو شہرادے سے ہوگا صحیح یقین دانا کہ سڑھی ہار سکو اللہ خلاس کے وقت قتل ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا مجھے یہ جملہ بہت بہت بڑے علم کی بات ہے بہت بڑے بہت فران کی تفسیر لکھے تفسیر قسم کبیر اب یہ اس زمانے کا علم نہیں ہے بہت پہلے کا امام رازی فخر الدین رازی اس کی کتاب ہے بہت پیارا جملہ ہے بہت پیارا دل پر لکھنے کے قابل کہ انسان اپنے معاملات میں انسان اپنے معاملات میں جب اللہ پر باروسہ کرتا ہے تو راستے کے تمام مشکلات حل ہو جاتے ہیں انسان اپنے معاملات میں جب اللہ پر باروسہ کرتا ہے تو راستے کے سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں لیکن جہاں اس کے ذہن میں غیر کا تصور آیا کہ غیر میرا کام کرے گا اللہ کے علاوہ کوئی تو وہاں سے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہاں سے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے امبیاء علیہ السلام کی بھی اللہ نے تربیت کی یوسف علیہ السلام جیل میں بچہ نے خواب دیکھا اور خواب کے تعبیر پوچھی تو جیل سے دو آدمی رہا ہو گئے تھے جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ جب تم باہر لگ لو تو بچہ سے کہو کہ جیل میں ایک بے گناہ آتی ہے اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا تم نے اس کو کیا کیوں کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی ناج میں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبیہ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے فرمایا عائشہ صدیقہ اور سب سے بڑا بڑی عالمہ تھی اور یہ نے کہا نبیہ علیہ السلام نے اپنی چاہ خواہش کے بنیاد پر نہیں کیا حدیثوں میں آتا ہے اللہ پاک جبریل نے اس کا وہ تصویر لاعایتا کہ یہ تمہاری بیوی ہوگی اللہ پاک کے طرح سے تھی ہوا ہے اور اس کی صفائی قرآن میں دو رکو میں بیان ہو رہا ہے کیامت تک اور اس کا باپ صحابہ میں ایک نمبر ابو بکر سے دی لیکن تھوڑا سا اس کی سوئی ٹیڑی ہو گئی کس طرح جیسے ایک عورت کہے میرے کہ آپ پر واہ میرا خاول تو ایسا ہے یہ چیز اللہ نے پسل دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شان میں تو کمی حیلی ہے لیکن مشکل کو شاہ جتراوہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے ایسا امتحان آیا جیسے زندہ انسان کو آگ میں جلایا جائے ایک مہینہ غلط طعمت لگیا حتی نبی علیہ السلام کے وہ محبت میں بھی کمی آگی پھر اللہ نے قرآن میں صفائی ہوتاری پھر ما باب نے کہا کہ نبی علیہ السلام میں اکترام کیلئے کڑی ہو جاؤں فرمایا اللہ احمدہو اللہ احمدہ کمان میں تمہارا آسان مانتا ہوں اس کا میں سپریم کھوٹ نے میرا مسئلہ حل کیا ہی کھوٹ نے نہیں کر دی مسائل کا حل ایک اللہ کے ہاتھ میں سارے مسئلوں کا حل میرے پیارے بھائیں یقین کرو لیکن ہمیں دل میں ہی نہیں ہے پہلے بھی میں نے بتایا دو ماہینے پہلے میرا آئدن سے روضہ تب بنو سے ایک آدمی آیا کہ میں واقدا میں ٹھیک آزار ہوں کچھ پر کچھ جرمانہ چڑھا ہوا تبدیل تیس لاح چھوٹے بچے بھی یا اللہ میں کہاں سے آدھا بھائیں جو تیس آزار کی تو ٹھیک نہیں جو تیس لاح لیکن نیٹ میں آپ کا بیان سنا کہ جو اس تغفار پڑے گا اللہ ہر تنگی سے نکال میری بیوی نے بھی روضی بھی شروع کر دیا یقین کرو چھار دن میں اللہ نے وہ مسئلہ حل کر آئیسے آسانی جس ایک آدمی تمہیں تنگ کرتا ہے بس اس کو چھوڑو پھر اللہ کو راضی کرنے میں لگتا اللہ ہمینہ نجالوکا فی بھو رہیم و نعوذ بکا من ضرور رہیم عشاء کے بعد 313 مردبہ پڑھو اللہ پاک کوئی مسئلہ نہیں کارے تیرے بطیجے نے مجھے میں مرکز میں دا فون کیا اپنے بطیجوں میں کچھ اختلافات مجھے درمیان میں کچھ چلنا پڑا میں نے ان سے کچھ نہیں کہا میں نے یہ وظیفہ شروع کر دیا چار دن پڑا تھا گر کے دروازے پر بطیجہ مجھے گلے لگایا کہ باپ باپ میں آیا تھا کہ میرا بھائی ہے اس کو تنگ نہ کر آسانی بغیر لگی کہ بتائیو یہ حصہ ایک آدمی گر کے پاس سے گزراتا ہے خطے اس کے پیچھے آگئے اس کے ہاتھ خالی ہے تو ایک یہ ہے کہ پتر لے کر خطوں کا مقابلہ کرے ایک یہ ہے کہ گر والے کو آواز دیکھیں کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا یا اپنے خطوں کو روک دیں یہ آسان تردیم ہے کہ اللہ یہ تمہارے مخلوق کا میں مقابلہ نہیں تم اپنے مخلوق کو مجھ سے رہیں اور اللہ کے سامنے اللہ ایسے آسانی سے مسئلے حل کریں گے کہ ایسان حیران رہی جانا ہے یقین کرو میرے پیارے بھائیو تھوڑا تھوڑا عامال کے طرف آنے کی کوشش کرو یہ سارے پریشانیوں کا حل قرآن حجیث میں بتایا ہے قرآن حجیث میں گوئی ہے اس سے پریشانی نہیں ہے کہ اس کا حل نہیں ہے بس انسان اپنے اپنے کمیوں کو دور کرنے میں لگ جائے کہ مجھ میں کم سکنی ہے یہ جو پریشانی ہے بس اس میں لگ جائے اللہ پاک کریم ہے صرف روح پلٹو اللہ پاک پیچھے کہتا عساب نہیں کرنے اللہ ہم سب کو اپنے طرح متوجہ ہونی کی اور ہاں اللہ کو راضی کرنے کا شنک نصیب کرے کہ بھئی ہم ہر وقت اس میں ہو کہ اللہ مجھ سے کس بات پر سب سے زیادہ راضی ہوگا بس یہ انسان کے کامیابی کا جب تو انسان انسان اللہ کا لحاظ رکھتا ہے اللہ دس گنہ انسان کا لحاظ رکھتا ہے ہر معاملے میں کہ بھئی یہ کام نہیں کر دو اللہ ناراض ہر بول میں ہر خیل میں ہر قدم میں اللہ تو اس سے ناراض نہیں ہوتا ہے اللہ کا لحاظ رکھتا ہے کل میں ایک نکاح میں دیا تھا تعلق کے بنیاد پر میں نے پہلے سے بھی بتایا ہر جگہ کہ بھائی یہ تصویر حرام ہے اور پھر مسجد میں جب میں نکلنے لگا اتنے مسجد بھی کوئی اللہ سے ڈرتا نہیں ہے تصویریں کینچنے لگے موجود بتانے کہ پھر بھی انسان اللہ پر جورات کرتا ہے نبی نے تو اپنے طرف سے بات نہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ ایک بات کی اپنے طرف سے نہیں کرتے یہ اللہ پاک کے طرف سے وحی ہوتے ہیں تو نبی نے فرمایا سخت سخت عذاب قیامت میں تصویر والوں کو ہوگا ابھی لوگ بلا ضرورت لگے وہ یہ تصویریں بناتے ہیں بیٹکوں میں رہتے ہیں اللہ کی رحمت کو گھر پر روک دیا ہے اس گھر میں کبھی فرشتی نہیں آسکتے رہے توڑا سا میرے بیارے بھائیو اللہ سے درنچ توڑی سے زندگی ہے یہ پپندی توڑے سے وقت کی لی ہے پھر جنت میں ہمیشہ آزادیاں ہیں یہ یہاں آزادی نہیں ہے جو ایدر آزادی کرے گا پھر وہاں پپندی لگ جائے گی یہ تو ایک دن کی زندگی ہے گزر جائے گی ایک دن تو آدمی روزہ رکھتا ہے مرتا تو نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے زندگی ایک دن اللہ بستم اللہ یوم تم نے دنیا میں ایک دن گزار آئے قرور و عرب و سال زندگی یہ اقل مندی ہے کہ اس کا فکرنے کے ایک دن کیلئے دن رات لگا ہوا یہاں مزے کرو یہاں کرو اس کا یہ کبھی مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے کام کو ہم چھوڑے بلکہ اللہ کے حکم نبی کی طریقے کی مطابق کرو یہ دنیا کا کام بھی دینے لیکن آج لوگ جانتی نہیں آئے کہ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ نماز میں بھی نہیں جانتا ہے جو نماز پڑتا ہے اس میں نماز کو ایسے پڑتا ہے نا کہ بس اللہ مات بچے چھوٹے بچے وہ امتحان میں کوشش کرتے بچے کوشش کرو کہ امتحان میں اچھے نمبر لے جاؤں اپنا نماز پڑتا ہے کسی دوانی جمعہ کے نماز کہ میں نے کیسے نماز پڑھی کتنے نمبروں والا نماز پڑھی نماز کی بھی نمبر لگتے ہیں لڑل تپل کئی تھوڑا سا وضو بھی جو صحیح کرے گا انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں لیکن بس ٹوٹل ہم پورا کر دیں اللہ ہم سب کو معاف کر دیں تھوڑا میرے کیارے بھائیوں جو ہم میں دین ہے اس کو کافی نہ سمجھیں ہمارے خلاف پاک کی قسم جو پریشانیہ ہی دین کی کمی کی وجہ سے دنیا کی کمیوں کی وجہ سے نہیں یہ قرآن بتا رہا ہے اس کمی کو پورا کرنے میں آدمی کوشش کرے اللہ کریم ہے انسان کوشش کرے گا اللہ راستے کھول دیتا ہے یسف علیہ السلام نے دروازوں تک دور لے گئی ظلحہ نے غلط کام چاہا اللہ نے بنتا لے تروا دیئے کھول دیئے راستہ دی دیا کہ اب ہم غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح اللہ پاتھ صحیح راستے میں آئیسا آسان یا فائدہ کریں اللہ ہم سب کو تبلیغ یہ ہی چیز ہے کہ بھئی اعلام تبلیغ ہے اپنے زندگی بدلنا ہے اپنے زندگی بدلوانا ہے اللہ ہم سب کو توقیق کریں